آہ وہاں مقالے پیش کیا گئے تھے اور اس کی نقول آپ کے پاس محفوظ ہیں تو میں ہی چاہوں گا کہ محمدی بیگم کے حوالے سے جو مقالہ وہاں پیش کیا گیا اس کے کچھ نکات ناظرین کے سامنے بیان فرماتے ہیں یہ بہت ہی ضروری اور حمصہ ہے اس سے مقالے میں بنیادی بات یہ پیش کی گئی ہے کہ محمدی بیگم کے نکاہ کا معاملہ یہ دراصل عشق رسول کا ایک شاکار ہے اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح تھے ملہ لوگ اس کو ایک معاشقے کی شکل دیتے ہیں اپنے عزاو کی تسکین کے لیے اور بدنامی کے لیے جس طرح کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدباطن مستشرکین کا طریقہ ہے ان حضرات پر حیرت آتی ہے کہ دعویٰ تو اسلام کا ہے مگر آپ حیران ہوں گے کہ جن نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے پاک باز نبی تھے ان کی طرح بھی معاشقہ منصوب کرتے ہوئے ذرا شرموہیانی محسوس ہوتی اور کتابیں اب تک پڑھا ہی جا رہی ہیں تفسیر کی حضر یوسف پر الزام ہے دولیخہ کا جہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انتباہ کیا گیا ور تو تب قصہ ختم ہوا ورنہ حضر یوسف علیہ السلام تو آخری سردو تک پہنچ ہو گئے تھے تصور کریں حضر دعوت گمدہ لکھا ہے کہ نینانویں بیویاں تھی اوریا ایک افسر تھا اس کے بیوی کو اور انہوں نے دیکھ لیا محل کی دھروکے سے اور خامد کو لڑائی میں بھی با دیا اور بعد میں ساتھی کر لی سب سے بڑھ کر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائے نظالی ہونے دیزاوی میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ آذرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی فوپی ذات بین تینم کے پاس گئے اور زید ان کا خامد موجود نہیں تھا تو ان کے وہ سفید چیرہ دیکھ کے تو فوراں انہوں نے دعا کی یا مخلب الگلو اے کاش محبت اس کی محبت کا رخ میری طرف ہو جائے اللہ نے اسی وقت ادھام کیا کہ تم بغیر کسی نکھا کے ان سے تعلق قیم کر سکتی اور پھر یہ قرآن میں ناظر کیا گیا یہ حضرت خلیفت المسیح سالس کی جو مقالعہ بھیوائے گیا اس میں بتایا گیا کہ بات یہ تھی کہ محمدی بیگم کا خاندان اسلام کے بدترین دشمنوں میں سرے سرستہ ہو جوانے میں اور عیسائیوں کے ہاتھ پر کھیڑ رہا تھا عیسائیوں نے یہ سب سے پہلے درسل پیسگوی کو اچھا لیا یاد رکھیں اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام اور آنس علم کا مذاکر آتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا ہندوں کی طرح کہ پھوپی داد بین یعنی زینب سے نکاح کرنا یہ جائز ہی نہیں تھا اندازہ کریں یہ تصور تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے آئینا ہے کمرات اسلام میں یہ تعریف فرمایا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چخص آیا اور رونے لگا اور اس نے کہا کہ یہ ایسے بدکماش لوگ ہیں کہ میرے سامنے قرآن مزید کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا اور اس کے بعد پھر آن حضرت کی شان میں انتہاد رکھتی کی کچھ تاخیہیں کی تو حضور اسلام پر بڑی رکت تاری ہوئی جناب الہی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس خاندان پر خدا کا قہل اور عذاب ناظر ہوگا کیونکہ انہوں نے آن حضرت کی شادی کے متعلق اتراز کیا ہے اب ان کے بچاؤں کے ایک صورت ہے کہ تم اپنی بیٹی محمد غلام کو دو ورنہ تمہارے بچاؤں کا کوئی سامان نہیں خدا کا عذاب ناظر ہونے والے تمہیں یہ بیگرانتہ دراصل اور ساتھ ہی مجھے مجھے یہ کیا گیا کہ اگر خدا کے اس حکم کے خلاف محمدی بیگم کے والد نے بغاوت کی تو غالباً تین سال کے بعد وہ خدا کے قید سے مر جائے گا اس کے بعد جس کے ہاں شادی ہوئی اگر وہ بھی اسی طرح اپنی ڈگر پہ چلتا رہا اور قصطاف رسول بنا رہا تو دو سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رائی ملکی عظم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ محمدی بیگم میری اتر میں آئے گی اگر وہ توبہ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جو الہام کے اس میں یہ تھا یموتو و یبقا من القراب المتاتذہ کہ عملاً یہ صورت ہوگی کہ خاندان میں ایک ہی گستاخ رسول مرے گا یعنی محمدی بیگم کا والد اور دوسرا معافی مانگے گا اور اسلام کے ساتھ محبت کے اظہار کرے گا تو خدا اس عذاب کو ٹال دے گا نذیرہ کیا نکلے گا کہ چونکہ بیوہ ہونے کے بعد اس نے آنا تھا مگر خدا نے رحم کر کے اس کے خامد کے قبول کر لی اس کے توبہ کو اس کے نتیجے میں اسلام کے دشمن جن میں صرف عیسائی اور اس کے بعد ملدہ ہیں یہ پھر استضاء کریں گے جس طرح کہ خدا جنبیوں کی پیشتگیوں پر استضاء کیا جاتا ہے الفاظ یہی ہیں جموتو و یبقا من القلاب المتاتذہ عیسائی اور ان کے ہمنوا کتوں کی طرح پہنکیں یہ بیدرون بیان کرنے کے بعد اس میں دو چیزیں نمائع کی گئی یہ ثبوت کے لیے کہ یہ تو ایک واقع ہے اور اس کو عجیب بات ہے کہ عیسائی اور ان کے ہمنوا مولوی کبھی بیان نہیں کرتے کہ محمدی بیگم کا والد واقعی طور پر ترشدوی کے مطابق تین سال کے اندر مر گیا تھا اور اس کے نتیجے میں قیامت ٹوٹ پڑی پورے خاندان کے اوپر نتیجہ یہ نکلا کہ پورے خاندان نے عملاً توبہ کی اور خود محمدی بیگم کے خاند نے بھی نہ صرف توبہ کی بلکہ حضرت مسلم محسام سے عقیدت کا ادار کی چنانچہ وہ الفاظ سرسلے کی تاریخ میں ان کا اخص شائع ہو جائے وہ الفاظ جو محمدی بیگم کے خاند نے تحریر کیے امبالہ چھونی میں یہ انتیس مارچ انیس سو تیرہ کے الفاظ ہیں السلام علیکم برادر محترم السلام علیکم یہ محمدی بیگم کے خاند کے الفاظ ہیں نواز اس نامہ آپ کا پہنچا یاد آوری کے لئے مشکور ہوں میں جناہ مرزا جی صاحب گزار شریف و نفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کرتا ہوں مجھے ان کے مریضوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند امورات کے وجہ سے میں ان کی زندگی میں ان سے شرف ملاقات نہ حسل کر سکھا نیازمند سلطان محمد از امبالہ اور آگے اپنے جس سالے میں وہ فوضی ملازمت کر رہے تھے اس کا نمبر نو دی یہ تو اکس تھا جو اس میں پیش کیا گیا اس میں بھی اکس شامل کیا گیا پھر اس کے بعد اشتہار محمد بیگم کے بیٹے نے انیس سو بتیس میں شائع کیا اس کا تحریری بیان وہ مکمل میں پڑھ سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات پیش ترس کے کہ میں اپنا اصل مدعا ظاہر کروں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ واللہ میں کسی لالت یا دنیے بھی غرر یا کسی دباؤ کا مات جماعت امجی میں داخل نہیں یعنی وہ پیش گوئی جس پر آج تک ملہ پبلک میں استعداء کا مظاہرہ کر کرتا ہے کہ خدا کے نبیوں کے ساتھ جی استعداء کی جاتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں خود محمدی بیگم کا بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں پیش گوئی کے پورا ہونے کے وجہ سے جماعت امجی میں سامل ہو رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ واللہ میں کسی لالل یا دنیاوی غرض یا کسی دباؤ کے ماتحید جماعت امجی میں داخل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ماتحید ایک لمبے عرصے کی تحقیق کے بعد اس بات پر ایمان لائے ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعوی میں صادق اور معمور من اللہ ہیں اور اپنے قول و فیل میں ایسے صادق ثابت ہوئے ہیں کہ کسی اکشناس کے اس میں کلام نہیں ہو سکتی آپ کی تمام پیشگوئی ہیں ٹھیک ٹھیک پوری ہوئیں یہ الگ سوال محمدی بیگم کے والے اور یہ اعلان کرنے والے محمدی بیگم کے بیگم مرزا محمد صاحب اس پیشگوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا نہ ثابت کرو حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی میں اس پیشگوئی کے متعلق ذکر کرنے سے پیش سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انظاری پیش گوئی تھی اور ایسے انظاری پیش گوئیاں خود تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ اس لیے کراتا ہے کہ جن کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہو جائے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا بلائیات اللہ تخبیفہ کہ ہم انبیاء کو نشانات تسریع دیتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے اس میں اللہ تعالی نے اصل بیان فرما دیا ہے کہ ایسے انظاری پیش گوئیاں لوگوں کی اصلاح کے غرصے کی جاتی ہیں جب وہ قوم اللہ سے ڈر جائے اور اپنی صلاحیت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالی اپنے معلق عذاب بھی ٹال دیتا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نیز حضرت موسیٰ کی قوم کی حالات ولمہ واقع علیہ مولیس سے ظاہر ہے اس صورت میں انظاری پیشگوی کا لفظی طور پر پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی قوم اور عشداروں نے گستاخی کی یہاں تک خدا تعالیٰ کی حسی سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی قرآن پاک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے معمور کے ذریعے پیشگوئی فرمائی اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے مطابق اس پیشگوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیق صاحب حلاق ہو گئے اور باقی خاندان ڈڑ کر اصلاح کی طرح متوجہ ہو گیا جس کا ناقابل تعدی ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کرنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت غفور الرحیم کے مطابق قہر کو رحم میں بدل دیا میں پھر زہوردار الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام کے یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی میں ان لوگوں سے جن کو عامدیت قبول کرنے میں یہ پیشگوئی حائل ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسیح زمان پر مان دیا ہے میں خدا کے قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح معہود ہیں جن کے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اور ان کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار ہے حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے کیا ہی درست فرمایا ہے صدق سے صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندر اندے ار طرف میں آفیت کہا ہوں عصار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ چندی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار خاک سار مرزا محمد عصاق بیگ پٹی ذرا لہور حال ورد چک سو پینس سٹ بی